اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اسلام علیکم محزیز ناظرین میں آپ کا میزبان محمد قلیز زمان آپ تمام کا ایمگی ڈیو چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر زہیرباد ٹون می آئی ڈی اس ایم ٹی سکیم کے ذریعے حکومت نے سروے نمبر ایک سو تیرپن ایک سو چھپن ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون ایک سو ساٹھ ایک سو اکسٹھ میں کل ایک سو نو اشاریہ گیارہ اکڑ میں ایک ہزار دو سو چھینو پلاتوں کو غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو علاٹ کرنے کی اجازت دی جو حکومت کے مطابق تحافظات پر عمل درامت کرنے کے اہل ہے خوائد و زوابط کے لیے اس وقت عوامی نمائندوں نے حکام کے ساتھ ملی بھگت کی اور مناسب طریقے سے ریزرویشن نہیں کروائی اور اپنی مرضی کے مطابق کام کیا اس وقت میونسپل باڈی سے بیلنگ پرمیٹ دیے گئے مکانات بنائے گئے آئی ڈی اس ایم ٹی پلاتوں کی علاٹمنٹ میں مبینہ بے زابطگیوں کے خلاف کاروائی کے لیے کچھ عدالت گئے عدالت میں پندرہ سال تک دلائل جاری رہے عدالت نے غیر خانونی کام کرنے والے عوامی نمائندوں کے خلاف کاروائی اور چار اشاریہ پانچ پلات غیر خانونی طور پر حاصل کرنے والوں کے پلات منسوک کرنے کا فیصلہ کیا پیسے نہیں دیے لیکن جن کے پاس مالی طاقت ہے وہ حکمرہ جماعت کے رہنماؤں اور اہدداروں کی مدد سے در ایک گھر بنا رہے ہیں مختلف حالات کی وجہ سے حقیقی فائدہ اٹھانے والے ہار رہے ہیں گزشتہ پانچ سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں زہیر آباد کو آگاہ کر دیا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے کوئی آرڈر نہیں ملا اوپر سے آرڈر کب آنے چاہیے کب آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں زہیر آباد سے بیورو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائیم ریپورٹر فیان زحمت کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نام بھولیں زہیر آباد نیو جکبرگمو زہیر آباد منسپالٹی پریدلو گلا عیدی ای سمتمت کاغcile پریش ہے پٹنم لوگ Te alkalines لیکن تیجی ویشی 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 ویشی